جانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے بخاری کی روایت ہے اچانک آپ نے ایک سوال کیا من اصبح منکم اليوم السائیمن تم لوگوں میں سے آج روزہ کس نے رکھا نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے فرض روزہ تو سب رکھتے تھے اے صحابیوں بتاؤ تم لوگوں میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا فقام ابو بکر فقالا انا یا رسول اللہ ابو بکر صدیب بڑھتے اور کہتے اللہ کے رسول میں نے کہا بیٹھ جاؤ لوگوں روزہ رکھنے میں ابو بکر آگے نکل گئے اب دوسرا سوال بتاؤ من اتعما منکم اليوم مسکینا تم لوگوں میں سے آج کسی مسکین کو کھانا کسی بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا فقام ابو بکر فقالا انا یا رسول اللہ دوبارہ ابو بکر صدیب بڑھتے اور کہتے ہیں آئے ابو بکر میں روزے سے تھا میرے حصے کا کھانا بچا ہوا تھا میں کھانا کھا نہیں سکتا تھا روزے کی حالت میں اس لیے میرے دروازے پر ایک ٹھوکا آدھ بھی آیا مسکین آیا میں نے اپنے حصے کا کھانا اس کو کھلا دیا آپ نے کہا لوگو ابو بکر کھانا کھلانے میں بھی آگے نکل گئے بیٹھو تیسرا سوال آپ نے پوچھا منعادہ منکم اليوم مریضا آج تم لوگوں میں سے کسی مریض کی آیادت کرنے کون گیا کیا تمہارے گاؤں میں تمہارے محلے میں کوئی مریض تھا کوئی بیمار ہے جس کی آیادت تم نے کی ہو فقام ابو بکر فقالانا یا رسول اللہ تیسری بار بھی ابو بکر صدیب اڑتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں میرے گاؤں میں فلا فلا بیمار تھا آج میں اس کے گھر گیا اور اس کی آیادت کر کے آیا آپ نے فرمایا لوگو یہ تیسری نیکی بھی ابو بکر کے کھاتے میں گئی یہ تیسرے کھام میں بھی ابو بکر آگے نکل گئے اے ابو بکر بیٹھ جاؤ اب آخری سوال بتاؤ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہو من طبیعہ من کو ملیوں مچنازتا آج کون ایسا آدمی ہے جو کسی جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گیا ہے نمازیں جنازہ سے لے کر قبرستان تک جا کر اس کو مٹی تک دیا ہے کون ایسا ہے جس نے جنازے کی نماز سے لے کر کاندھا دینے سے لے کر مٹی تک دی ہو قبر تک پہنچا ہو اور اس کو مٹی دے کر آیا ہو کوئی ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو چوتھی بار بھی ابو بگر صدیق اٹھے اور کھڑے ہو گر کہنے لگے آئے اللہ کے نبی آج میرے یا کسی کی مٹی ہو گئی انتقال ہو گیا میں اس کے جنازے میں گیا میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی بلکہ میں قبر میں بھی اترا میں نے اس کی باڈی کو قبر میں اتارا بھی اور قبر میں اتارنے کے بعد پھر میں نے مٹی بھی دی میں نے یہ کام بھی کیا ہے اب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ چار خوبیاں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں جس انسان کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں جو رفلی روزہ بھی رکھتا ہو جو مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہو وجبت علیہ الجنہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کی اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے وہاں بھی جنت کے اندر جا کر رہے گا ایسے شخص کو اللہ ہر حال میں جنت کے اندر داخل کرے گا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کام کے لیے جنت میں جانے کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے راستہ